جیپور کمیشنر ریٹ کی کرائم رانش شریم نے کاروائے کرتے ہوئے لوٹ پارٹ کرنے والے گرہوں کا پردفاش کیا ہے پولس نے معاملے میں تین ہارٹ اور اپرا بدبانشوں کو گرطار کیا ہے گرطار آروپی اکبر علی یاکوب بھاٹی اور سمیر بھاٹی ناغور کے مکرانہ کے رہنے والے ہیں پولس پوچھتاش میں آروپیوں نے قریب دو درجن سے زیادہ لوٹ ڈکیٹی اور وارداتوں کو انجام دینا قبول کیا ہے پولس نے آروپیوں سے قریب اکتر ہزار روپے کی نقضی برامات کی ہے آروپیوں کے خلاب پردیش کے قائد زلوں میں ہتیاں لوٹ ڈکیٹی مارپیٹ اور کڈ نائپنگ کے درجنوں معاملے درج ہیں فلال پولس سبھی آروپیوں سے پوچھتاش کر رہی ہے رازدانی جیپور شہر کے اندر سرہرہ لوٹ کی واردات نے لگاتار سامنے آ رہی تھی لیکن یہاں پر جیپور کمیشنٹ کی کیمران شنیم نے بڑی کارواری کو انجام دیتے ہوئے سرے رہا رہاگیروں سے لوٹ کرنے والی گروہ کا یہاں پر پردہ پاس کیا ہے چونکہ جس گروہ کا پردہ پاس کیا ہے اس میں جو بدماش پکڑے گئے ہیں جو سبھی بدماش ہیں وہ بہت ہارکور ہیں اس پورے معاملے کو لے کر کے کس سرے کی پوری کارواری ہے اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر ہے ایڈیشنل پوریش کمیشنر پرسن کمار کمیش راسی جانتے ہیں ان سے کس طرح کی کارواری ہے گت کس دنوں سے لگاتار ایسی شکایتیں اور مگت میں درج ہوئے تھے کہ رہا چلتے لوگوں کو گاڑی ان کی روک کے اور پیچھے سے کوئی دوسری کاروار لے آ کے مار پیٹ کرتے تھا تھا ان کے ساتھ لوٹ پارٹ کر کے چلے جاتے تھے اس لوٹ پارٹ میں وہ ان کے پارس پیسے ان سے موبائل وغیرہ چین وغیرہ چھین کے بھاگ جاتے تھے ان گٹنوں پر ہمارے کمیشنر صاحب آنان شیوہ صاحب نے سیریسلی لیتے ہوئے شیر راجن دیتی آگی کہ نیتو تو میں سی آئیو ٹیم کا گٹن کیا اور سی آئیو ٹیم نے اس میں وشیش پریاس کرتے ہوئے کل جوار سرکل پلیز اسٹیشن تھانا ٹیم کے ساتھ مل کر تین ابھیقتوں کو گرفتار کیا ہے یہ تینوں ابھیقت سمیر یاکوب اور اکبر یہ موسٹلی ناغور میں ان کے رہائش رہتی ہے تتہا یہ وہاں سے گاڑی لے کے آتے ہیں تتہا دو چار دن کسی بھی پٹیکولر ڈسٹرک جیسے ابھی یہ جیپر میں واردات کر رہے تھے تو وہاں رکھے دو تین دن میں وارداتیں کر کے جس میں سے کافی وارداتیں لوگ درج بھی نہیں کرواتے تھے کچھ وارداتیں درج ہوئی جیسے ابھی جوار سرکل میں ہوئی ساڑھے تین لاکھ کے لوٹ ہوئی ہے ایک اور دوسری بڑی جگٹنا دونوں جو آپ لوگوں نے پریس میں دی ہے تو ان گٹناوں میں ان پر نگرانی رکھتے ہوئے پھر ان کو کل گرفتار کیا گیا پستاش میں ابھی تک یہ سامنا ہے کہ انہوں نے گت کچھ دنوں میں یا پندرہ بیس وارداتوں کو انجام دیا ہے ساتھ کے ساتھ ان کا جب آپرادیک ریکارڈ چیک کیا گیا تو ان میں ہر ایک کے خلاف پانسے ساتھ مگت میں ابھی تک درج ہونا سامنا ہے جاپر شہر کے اندر سر کس طرح کی وارداتیں کی ہیں ان لوگوں نے کیونکہ ہتیا کے معاملے بھی درج ہیں جاپر شہر میں ان کی لوٹ پارٹ سے لے کے ہتیا کے پریاز سے لے کے انیک قسم کے معاملے ان کی جاپر شہر میں بھی درجیں اس میں سے جو مکھی عبیق سمیر ہے یہ آس سے کچھ وارشپور کگن پندیت کے اوپر فائرنگ والے معاملے میں بھی ارسٹ ہوا ہوا ہے آج یادہ گینگ کے ساتھ میں یہ اس وقت اسو سیٹڈ تھا بعد میں اس نے اپنی خود کی گینگ منا لی اور اس طرح سے لوگوں کو ساتھ لے کے لوٹ پارٹ کی وارداتیں کرنے لگا ہے جاپر